بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیوم شہر میں امریکی وزیر خارجہ اور سعودی ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی تھی جس مقصد کو لے کر مائک پومپیو محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے گئے وہ تو پورا ہو نہیں سکا لیکن معاملات پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئے امریکہ اور اسرائیلی ذرائع بلاق کے مطابق امریکی وزیر خارجہ سعودی عرق پیغام لے کر گئے تھے کہ آپ ڈونرڈرم کے جانے سے پہلے یعنی کہ 20 جنوری سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیں تاہم یہ ملاقات کامیاب نہ ہو سکی محمد بن سلمان نے کچھ گارنٹیز مانگی اسرائیل کو ابھی اس لیے تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ شاہ سلمان اس حد تک راضی نہیں جس حد تک محمد بن سلمان راضی ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلیک کر لیں اور نیچے دیا گیا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا محمد بن سلمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تین شرائط رکھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ترکی اور قطر کے ساتھ ان کے تعلقہ نارملائز ہوں دوسری شرط یہ کہ سعودی عرب کی بالا دستی قائم رہے مسلم امہ میں بھی ہماری برتری قائم رہے جو دفاعی معاہدے ہوئے ان کو بروقت پورا کیا جائے محمد بن سلمان نے تیسری شرط یہ رکھی کہ خشوگی کے معاملے میں سعودی عرب یعنی کہ محمد بن سلمان کا نام حضف کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ اب امریکہ تک پہنچ چکا ہے اور امریکی عدالتوں میں اس کیس کے حوالے سے کاروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ایک بار جب محمد بن سلمان امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے تھے تو آخری وقت میں ان کا دورہ کینسل کر دیا گیا تھا حالانکہ وہاں سارا پروٹوکول موجود تھا محمد بن سلمان کے لئے ایک آلی شان امارت بھی لے لی گئی تھی جہاں ان کا سامان تک پہنچا دیا گیا تھا لیکن ان کا وہ دورہ بھی ملتوی کر دیا گیا یہ انہی دنوں کی بات ہے جب امریکی عدالت میں جمال خشوگی کا کیس چل رہا تھا تو آزین ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں